اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے عید اسپیشل ریسیپی لے کے آئی ہوں آج ہم نے بنائے ہیں شاہی ٹکڑے عید کے لیے جو کہ بیسٹ ریسیپی ہے اگر آپ نے کرنا ہو کسی کو امپریس تو بنا کر کھلائیں مزیدار سے شاہی ٹکڑے تو آج میں اپنے اسٹائل سے آپ کو ریسیپی بتاؤں گی بہت ہی مزیدار شاہی ٹکڑے بنتے ہیں تو چلی ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے دو لٹر ہم نے دودھ لیا ہے فل فیٹ کریم والا میں نے دودھ استعمال کیا ہے اور یہ دودھ ایک بار وائل ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی اس پر ملائی جمع ہوئی ہے تو دودھ کو ہم نے دوبارہ سے وائل یہاں پر کریں گے اور دودھ کو ہم یہاں پر اتنا پکائیں گے کہ دودھ پک پک کر آدھا ہو جائے کیونکہ ہمیں اس کی ربڑی تیار کرنی ہے تو شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے ہم بہت مزیدار سی ربڑی تیار کریں گے تو اس کے لیے دو لٹر دودھ لیا ہے اور اس کو ہم پکنے دیتے ہیں میڈیا مانچ پر تو جب تک کہ ہم اگلا اس ٹائپ کر لیتے ہیں آدھا کپ میں نے یہاں پر چینی کا لیا ہے آدھا کپ میں پانی ڈال گئی ہوں اس میں اور گیس کا فلیم ہم آن کر دیتے ہیں تو اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ چینی اس میں حل ہو جائے اس کو ہمیں کوئی چاشنی یا شیرہ وغیرہ نہیں بنانا ہے بس اتنی دیری پکائیں گے کہ چینی اس میں یہ دیکھئے حل ہو گئی ہے یہاں پر تو بس یہاں پر گیس کا فلیم کر دیں گے بند تو یہاں پر دیکھئے دودھ کو پکتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ اپنی کوئنٹریٹی سے آدھا رہ چکا ہے آدھا دودھ اس میں پک چکا ہے یہ گاڑا ہو گیا ہے کافی زیادہ تو اب میں اس میں الائچی پاورڈر ڈال گئی ہوں آدھا چمچ چینی ڈال دیں گے حضب زگوگت جتنا میٹھاپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے آپ اسی حساب سے ڈال لیں اور ساتھی میں تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام پستے ڈالیں گے اور اس کو مزید گاڑا کرنے کے لیے اس میں ہم کھویا ڈالیں گے جو کہ میں نے یہاں پر 3-4 کپ لیا ہے اور اس کو مکس کر دیں گے تو ابھی یہ جب تھنڈا ہو جائے گا دودھ تو یہ اور بھی زیادہ مزید گاڑا ہو جائے گا اور بہت ہی گاڑی سی مزیدار سی ربڑی بند کی تیار ہو جائے گی تو یہاں پر جو کناروں پر اس کے ملائی لگی ہوئی ہے اس کو بھی ہم صاف کر لیں گے اور اس میں ملا دیں گے دودھ میں تو یہاں پر میں نے گیس کا فلم بند کر دیا ہے اور اس کو اب ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہے ابھی یہ اور تھنڈا ہونے پر یہ مزید اور بھی زیادہ گاڑی ہو جائے گی تو میں نے یہاں پر اب بریٹ کے سلائسز لیے ہیں میں نے آٹھ بریٹ کے سلائس لیے ہیں اور میں نے اس کو ٹرائنگل شیپ میں کاٹ لیا ہے اور ساتھی میں میں نے اس کو اس طرح بھی کاٹا ہے میں نے دونوں شیپ میں کاٹا ہے جیسے آپ کے دل چاہے آپ بریٹ کے سلائسز کاٹ لیں اور جس کے کارنر سے ان کو ہم زائن ہی کریں گے ان کے ہم بریٹ کرمز بنا لیں گے ان کو سکھا لیں گے جب یہ سوک جائیں گے تو ہم اس کو پیس کر رکھ لیں گے تو یہ بریٹ کرمز ہمارے بن جائیں گے یہ بہت ساری ریسیپی میں استعمال ہوتے ہیں کباب، سنیکس وغیرہ میں تو اب ہم بریٹ کو یہاں پر شیلو فرائی کریں گے تو میں نے یہاں پر دو چمچ گھی ٹالا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں بریٹ کے سلائسز رکھیں گے اور ان کو گولڈن کلر آنے تک فرائی ہونے دیں گے میں شیلو فرائی کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈیپ لی فرائی بھی کر سکتے ہیں پھر لیکن مجھے ایسے زیادہ صحیح لگتا ہے میں شیلو فرائی کرتی ہوں تو بس اس کو گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اب دوسری سائٹ سے پلٹ دیں گے تو یہاں دیکھئے بہت خوبصورت سا گولڈن کلر اس کا آ چکا ہے تو بس اسی طریقے سے ہم نے بریٹ کو فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزیدار شاہی ٹکڑے یہ بنتے ہیں تو چلی اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو اب اسی طریقے سے دیکھئے باقی بریٹ کو بھی ہم فرائی کر لیں گے تو یہ فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم نے سرونگ ڈش لی ہے تو اس میں ہم یہ چاشنی ہے جو ہم نے چینی اور پانی کی تیار کی تھی بریٹ کا ایک سلائس اس میں ڈالیں گے اور دو سے تین سیکنڈ کے لیے اسی میں بھیگا رہنے دیں گے اور نکال لیں گے اور ڈش میں ہم رکھتے جائیں گے تو اس طریقے سے ہم نے سارے بریٹ کے سلائسز کو لگا لینا اس میں اس سے یہ ہوگا کہ بریٹ جو ہے وہ پھر یہ تھوڑی چاشنی کو جسپ کر لیتی ہے تو دودھ خوشک نہیں ہوگا جب ہم اس میں اوپر سے ربڑی ڈالیں گے تو میں نے سارے سلائسز ڈالنی ہے اب میں ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ اس میں ڈال رہی ہوں اوپر سے ہم تھوڑا سا یہ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ربڑی ڈالیں گے یہ دیکھیں کتنی یہ گاڑی ہو چکی ہے یہ تھنڈی ہونے کے بعد ابھی بھی یہ ہلکی سی گرہ میں فل تھنڈی نہیں ہوئی ہے تو اب ہم اسے اوپر سے ڈالیں گے اب اوپر اسے ہم اس کے ربڑی سب جگہ ڈالتے جائیں گے تو ہم نے چاشنی میں بریٹ کے سلائسز کو اسی لیے ہم نے تھوڑی دیر بھگو کر پھر ہم نے اس میں یوز کیا ہے تاکہ یہ ایک دم سے ربڑی کو جذب نہ کر لے اور شاہی ٹکڑے تب ہی مزے کے لگتے ہیں جب ربڑی بھی ساتھ میں الگ سے ہو تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اسے سرف کریں گے اور اوپر سے بادام پستر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم فریج میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے جب یہ خوب اچھی طرح سے چلڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو سرف کریں گے تو اسے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تو فریج میں رکھے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم نے نکال لیا ہے شاہی ٹکڑوں کو تو اب ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی یمی سے شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں تھنڈے تھنڈے یہ دیکھئے کتنے یمی لگ رہے ہیں یہ تو یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو اس عید پر ضرور آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں دعوت کے لیے بنائیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں تو فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے